التماس دوابرائی ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن لولی کل حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر سات وفی اکل سا من ساتھ لیلی والنہار ولیم وحافظم وقائد وناصرم ودلیل وعینا حتا تسکنہو ارزکتا وعنو تمتعو فی حاو طویلہ یا مجری البحور یا منین الحدید لدعوود علیہ الصلاة والسلام یا میرے مالک تمام عباب دا اس پاک مقام درعا عبادت شمار فرما مالک تمام نیا پرشانیاں دور فرما میں دعا تو اڑی اصف ممگنا بندے بوں سارے بیٹھے وے آمین گلند آواز دنالا خیسو ہو سکتا کس بندے دن موچو آمین نکل سی اللہ بادشاہ قبول فرمائسی میرے مالک و خالق جڑے لوگ بیٹھے انہا نسیت اکاملہ وائل نصیب فرما انہا نیا پرشانیاں دور فرما وسیع رزق عطا فرما میرے مرشد علی ابن عبی طالب پہ فرمائے دن اللہ کو لو اور کوئی شئے نہ منجو اللہ کو لو بخت اقبال منگو کیونکہ بخت جس دے ٹھیک ہوں دن اس دے کو دنیا دی ہر چیز موجود ہوں دیئے یا میرے مالک و خالق واسطہی آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہی تمام عباب دی بخت اقبال بلند فرما تمام دی مرحومین ان جنت الفردوس جگہ آتا فرما میرے بھین نکیش حسین اسد حسین دی والدین دی درجات بلند فرما انہا نو آلائی لیوین جگہ آتا فرما انہا دی صغیرہ و قبیرہ گنام ماف فرما ربنات کبل منہ انہا کان تصمیلونیم ربی صلی اللہ محمد و آلی محمد با آواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر بلندہ داز دنال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت کل ایمان یک زبان نعرہ احیدری والنعرہ احیدری با آواز بلانتر صلوات ڈیوٹی شروع کرن تو بعد تو سبوں سونا کتاب فرمایا عیسال سواب دی میلے سے ایک محسن نکوی شہید دی روائی نہ پڑھا کیونکہ عیسال سواب دی میلے سے نا تا مومن دا مقام دسنا حسن زاکرین دا واجب ہے سو اندسان با پریشان نہیں ہونا آہ لوگ پریشان ہوئے نہیں انہ چٹھی دڑی ہوئے تو پریشان ہوئے اندن برنیڑے لگ گئے ہیں موت قریب آگئی ہے مبشر شاہ اس بند انہوں چیلنج پہ کرنا پریشان نہیں ہونا موت ملکاتِ احلید نا آئیں موت ملکاتِ احلید نا آمیں جس لئے موت آوسی تچودہ ہستیانال ملکات آوسی خوش نصیب شیعہ ٹھیک ہے جس دے برائیم آمن تیم ہی دری پزیل تو حسینی میں پڑ چھڑیا بزرگاں بھی میں انہوں داد دینی شروع کر دیتی ہے اوہ بندہ مقدر اللہ مقدر اللہ بندہ لوگ آن دین نہ ان میں اگلی گل بھی کرنی پہ اسی فلانا مر گیا سلام درود نہیں بجھیں دے ہیں جی اوہ بھی ساڑھے آ رہے تو اوہ مر گئے جنابو خوش نصیب شیعہ کبرستان کو لو ویندے ہیں السلام علیکہ یا حلال قبور تُوزی سلام دیں دے ہو نا سوڑے سلام سن دے اور سمجھ دے بھی ہیں تلقین مید بھی پڑی ویندی ہے نا خوش نصیب شیعہ جس دے مرند نال کبر دے وچہ میرے مرشد علی ابن عبید عبدی زیارت ہوں دی ہے نجسم مردہ ڈیوٹی آبنی میں شروع کرنی ہے لیکن موت دو باتوں کر کے تو پھر میں سن مجلس بیدرین جی سنے ایسا نجسم مردہ حسینی صاحب نرو مردی ہے تو مردہ کی ہے کلو نفس زائقت الموت ٹھیک ہے جی کی مردہ زاکر صاحب نفس مردہ نجسم مردہ نرو مردی ہے اللہ بات شاکر پہ پھر میں دیں برو میرا عمر ہے رو میرا عمر ہے اللہ بات شاکر پہ پھر میں دیں رو میرا عمر ہے رو عمر ہو کہ نہیں مردی علی العمر میرا مرشد علی ابن عبی طالب کی اگر مار سکتے ہیں بہوازِ بلانتار سلوات تھوڑا تھوڑا نالکیوں کے سارے ایک سلوات اور پڑھو دو میں ڈیوٹی شروع کرنا اسرار شاہری بھی لگے گئے ہیں تو ان پڑھ میں کتنا کتنا ٹائم ہیں دس یہ کوئی رہا ہے بے ویلاؤ یتیاؤ لے محمد سلوات اسلام تو اسلام مولا من کا ان نبیان وادم بین المائح وطین سونی سلوات اسلام اسلام مولا وزیرہی وخلیفہوں تے ہی وابنو امہی علی ابن ابی تعالی بامیر اللہ مؤمنین والی نجف دیدات بلاند سلوات زیند المسجد والممبر میرے مرشد علی ابن ابی تعالی بنا کسی تا فاہدِ لعودِ والبدرِ واللعونین وابیرِ الْعَلَمِ عَبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سیدِ الْعَوْلِيَا امامِ الْعُدَى امیرِ الْمُؤْمِنِي نَرَئِ اَحَيْدَرِ اَسْلَاوْتُ وَسَلَامِ مولا وزیدتِ الْجَلِيلَتِ الْمَخْدُومَتِ الْمَعْرُومَتِ عَنَحَكِ مِرَاؤُسِ عَبِي عَلَّتِ سُبْعَوْتَ الْعَيَامِ مَسَائِبُونَ لَوْ أَنَّاوْ سُبْعَتَ الْعَيَامِ سِرْنَاوْ لِيَاوْ لِيَامِ مَا اَسْلَامِ 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 سلوات دہ پڑھنا عظیم عبادت ہے بلانتر سلوات چند میٹ دے وچ پوری میجز پڑھنا چاہنا میرے واجب الاترام زاکرین تشریف فرمان انہیں بھی ٹائم دینا نبی پہ فرمان مجال سکم بذکر علی ابن عبی طالب ہر بندہ ممبرت آیا اس ہر بندے ترجمہ کیتا حسینی صاحب اس آقیہ کہ آپ نے گا مجل سنو زینت دےو میں نے برا علی دے ذکر نال کہ نبی نے فرمایا آپ نے گا مجل سنو زینت دےو میں نے برا علی دے ذکر دنال نبی انہیں نہیں فرمایا اس اچھ اخید لفظ ہی کوئی نہیں برا دی لگل کی تھی نہیں نبی پہ فرمان دےنا آپ نے گا مجل سنو زینت دےو اس علی دے ذکر دنال جڑا ابو طالب دا پتر ہے پیغمبر اکرم انہوں پتا ہے چودھویں صدی دے بعد لوگ جناب امران انہوں نعوز بلکا پر رکھے سنو آپ نے گا مجل سنو زینت دےو قمر صاحب اس علی دے ذکر نال کے جڑا ابو طالب دا پتر ہے پاک پیغمبر دے اکرم دے زمانے میں تو اسی مہنے در ہوئے کھیس ہو ایک چاندھ منٹ دی گفتگو پاک پیغمبر اکرم دے زمانے میں مدینے دے وچھ ایک بندہ آیا نام اس دا ابو زمزام ہے حسین جی ابو زمزام زواد میم زواد علف زمزام میم اس حالانکہ وہ مسلمان نہیں اس پاک پیغمبر اکرم کو لاؤ گنا اسا کیا اللہ دے نبی میں نے چاندھ سوالا کتاب دے بھی سوال لکھے انہوں نے جواب کو کوئی لکھے واقعی میرے چاندھ سوالا اگر اللہ دے نبی انہ میرے چاندھ سوالا دے تسی میں نے جواب دے ہو میں مسلمان ہو ویسا ہوں چاندھ سوالا دے جواب دے ہو میں مسلمان ہو ویسا ہوں مجسمہ شرافت اندلی بے گلستان خدا خانوادہ تطہیر والی کونین اللہ دے کھلی رامت میرے مرشد محمد مصطفیٰ نے بہترین انداز دے ہو جو سوالا دے جواب دیتا وہ بندہ محضوز ہویا پاک پیغمبر دے اخلاق اس وے کیا اس تو بعد قدمہ دے ڈٹھا وہ آن دا ہونہ آتھ ودای ہو میں توڑا کلمہ پڑھ اس بندے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا اس نے کہا یا رسول اللہ میں توڑا اخلاق وے کیا میں اس تو بڑا متصر ہویا میرا خاندان بہت بڑا بچے میں ان تو ولک ویسا اپنی خاندان اچھ میں اپنی خاندان دا ستر بندہ مسلمان کر کے توڑی خدمت اچھوالا سا ٹھیک ہے سمجھوں دیئے بھی سارے ہیں میں آپ نے وطن تے ویسا ہوں ستر بندہ مسلمان کر کے توڑی کلمہ اللہ سا پاک پیغمبر اکرم نے جڑی گل کی تھی ہے انہا کہا اس دروازے تو کوئی خالی گئی کوئی نہیں اگر توں ستر بندہ مسلمان کر کے لے اسے میں محمد مصطفی یمن دے قیمتی سامان دینا لدے و اسی اٹھتے نہ تا کرے سا یا علیہ بس تیرہو آباد یمن دے قیمتی سامان دینا لدے و اسی اٹھتے نہ میں اتا کرے سا بندہ بڑا مار پتا لے اسے نہیں سا اس گلپ اچھ لے اسا کہا یا رسول اللہ ہو سکتا میں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ ویسی بابا جی کتنا عرصہ لگ ویسی ستر بندہ مسلمان کرنا عام ڈیوٹی تھا ہے نہیں بڑی مشکل بات ہے کتنا کہ میں نے عرصہ لگ ویسی سال دو سال تری سال لگ ویسی چار سال لگ ویسی پکی پیڑی گل کی تیس اسے کہا میں آما تسی مدینہ دے میں جو ہو ہو ہی نہیں او اسی اٹھ میں نے کون اتا کرے سی اللہ دنبی تسی ایک کم کرو ایک میں نے تحریر لکھ دیو میں او تحریر رکھ ساں کول جس لے میں مدینہ جو واپس ہو ساں تا او تحریر اگر تسی ہو سو تے سونوے کیساں اگر تسی نہ ہو سو تے جڑا توڑا جا نشین ممبر دے بیٹھے ہوئے سی اسنو میں پیش کرے سی اللہ دنبی اگر بس یہ آنا دے بڑھا تو اللہ دنبی نے اسنو تحریر لکھ کے اسی اٹھ دی کہ میں محمد مصطفیٰ اسنو اسی اٹھ عطا کرنے اے تحریر اس بند کر کے جم کے اپنی جیب پہ وچھ باکہ او بندہ لے گیا اپنے وطن دے اس ستر بندہ مسلمان کی تا تھوڑا جلدی میں کریں نا باویوری آگئے اس ستر بندہ مسلمان کی تا ستر بندہ شاہ جی مسلمان کرن دے بعد وہ پھر مدینہ آگیا مدینہ میں جو آگا پچھ اس لوگوں کو لو باگ پیغمبر اکرم دے بارے لوگوں آگے اب وہ پردہ کار گئے وہ پردہ کار گئے باگ پیغمبر دہین کوئے نہیں اس لوگوں کو لو پچھے اب انہا دے جانشین جانشین جڑے انہا دے بڑی میں آئے جڑے دوبے بڑی میں آئے وہ سو سارے نہ پتا اس بندے یاد نہ پیانا اسا کہ میں نان کیا اسا کہ ابو زمزام پھلانی جائی تو آیا تو نبی وعدہ کر گئے اسی اٹھ دا تو انہا من جانشین بکھانا دربارج گیا سلام دعا کر اس پچھے اب نبی دی جانشین تسیو انہا کہا الحمدللہ سیاں اسو اے پرچی کٹ کے سامنے کی دی اسا کہا تو اڑے نبی تا میرے نلوادہ کر گئے اسی اٹھان دا تو اسی اٹھ میں دے ہو وہ بندہ ایران ہو کان دا اسی اٹھ اسی کے تو گنا بستے رو آباد رو اسی اٹھ اسی کے تو گنا نبی دی کوئی ترکی ہے ہی کوئی نہیں ممبر دی عظمت دی قسم ہے نا جناب سلمان بیٹھے وے اے نا اس بندے دی کلائی جنج ات پاک آکے 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 آجڑا اسلی جانشین آمن نال میدن ملائی بستے رو آباد آج جناب سلمان لے کے نا ابو زمزام نو ابو زمزام پچھے پچھے ان سنے مار فتد براہو ہے لفظ سنے ابو زمزام پچھے پچھے اگا گے جناب سلمان میرے مرشد علی ابن عبی طالب دو کمر سام میں جلے کتاب اچ پڑے آتا میں آپ بڑا محضوظ ہویاں خوش ہویاں کیا وقت ہو سی کیا ٹائم ہو سی جناب سلمان گئے نا دروازے دو آئے تطہیر پڑی ہے جس لے آئے تطہیر پڑی ہے تا اندرو میرے مرشد علی ابن عبی طالب دو آواز آیا سلمان آگیا نال ابو زمزام نو می لے آیا ممبر دی قسمیں سنے ممبر دی قسمیں ابو زمزام ست قدم پچھا اٹ گیا جناب سلمان آگیا کدے میں نہ ہو سا گیا بس میں پتہ لگ گیا جانشین دا اللہ میں ملیا نہیں میرا نا جہن دا یہ حقیقی جانشین ہے بسم اللہ علی 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 جزاک اللہ مرحبا مالک تمام نصیت کاملوائل نصیب فرمائے بڑی اوصلہ افضائی کیتی نہیں اوکھے دورن کنکہ دے دنن بڑا تسا ٹائم کڑیا اور اے تڑی زندگی تو اوور ٹائم ہے یہ زندگی دے وچ کاؤنٹ نہیں ہونا جڑا آل محمد دی مجلس سے چانا کا باندہ باندہ یہ زندگی تو اوور ٹائم ہے ابو زمزام حیران اس حقیقے جڑی اگے جانشین کو لگئے ہیں وہ تھا کوئی نہیں اس حقیقے اب میں اسی اٹھ کے تو گنا اس حقیقے سلمان میں من گیا اے حقیقی جانشین ہے سلمان آگا تین کی گن پتہ لگا اس حقیقے جانشین سامنے کوئی نہیں آئے اندرو ہی آندھا بیا ابو زمزام نو لے گا نال آگیا ہوں پھر کمر صاحب کیا ٹائم ہو سی میرے مرشد علی بسم اللہ مرشد میرے مرشد علی ابن ابی طالب باہر آئے نال دوئے شہزادے بھی میں بڑا خوش ہویا کیا ٹائم ہو سی کیا وقت ہو سی ابو زمزام نو آکے ملے میرے مرشد پہ فرمینے ابو زمزام سارا واقعہ میں سنائیں یا تون آب دسیس ہیں تون آب دسیس ہیں ابو زمزام آکا میں من گیا تو سی جان دے ہو میرے مرشد علی ابن ابی طالب آکے بچ تون دس مبشر شہد تھندیلہ آلین بھی سنانا پتہ لگ بیسے تون دس اس سارا واقعہ ریپیٹ کیتا بہ ہنج میں آیا ہنج میں مسلمان ہویا میں ستر بندہ مسلمان کیتا نبی آکے اس یوٹ مل سی تحریر میرے کول جے بھی دوچ ہے میرے مرشد علی ابن ابی طالب ان تحریر لیے نا آپنے بھائی تحریر لے کے وہ اسے دے کا آپنی آنکھ ہی دلائیے تنال پہ پر میں دن بیٹا حسن بیٹا حسن نانے علی چھڑی لے ہو حسینی صاحب بیٹا حسن نانے علی چھڑی لے ہو شہزادے مسکراندے اندر گئے نا آپنے نانا جان دی چھڑی لے کہا گئے جی بابا جان ہے نہیں بیٹا تسی ابو زمزام دنال ونجو نا مدینہ دے ہوئی جڑا سب تو وٹا پہاڑ ہے نا میں جلدی پہ کرے نا تسی بہو محسوس پہ ہون دے ہو جڑا مدینہ دے ہوئی سب تو وٹا پہاڑ ہے نا میرا بیٹا ابو زمزام دنال اس تا ونجو نا اس پہاڑ تچھڑی مارو اگو ایک پتھر ہٹسی نجسے لے تیک مہار نظر ہو سی اندر میں نے ضرورت نہیں ہے اس مہار نب کے نا ابو زمزام دے ہت رکھ کا اکھنا ٹرنا شروع کر دے میرے مرشد حسن بادشاہ نے وہ مہار پکڑ گینا ابو زمزام دے ہت رکھی ہم اس زمزام ٹرنا شروع کر دے تھا جس لئے اس یہاں اٹھ پہ نکل دا ہے ابو زمزام پچھا مڑ کے وے کیا میرے مولا حسن پہ برمین ابو زمزام قیامت تک نہ وے کیوں آئے قیامت ناقیمتی سامان دے لدے اٹھ پا رہا ہوں دے حیدری وہوہ جزاک اللہ کیا بات اگر تُو حیدری جزاک اللہ مرحب مولا حسن پہ فرمین ابو زمزام اگر تُو پچھا نہ وے کھو آنا مڑ کے قیامت تک یمن دے قیمتی سامان نہ لدے وے اٹھ نکل دے رہا اے آل محمد جنہ نو اسا منیا اے اون ٹھیک ہے اے ہر چیز عطا کر سکتے ہیں ہن سلوات پڑھو تو میں دو بین کرے ساں اس تو بعد اپنے بھائیاں نوٹائیں سلی اللہ محمد محمد سلی اللہ سلی اللہ تندیل دبی قانون دستور ہے حسینی صاحب تدرال تو ہے بن تدرال دبی با بندہ غریب مرونجے چاہے امیر بانونجے اس دے لوایکین ترے کام کرن دے اے مسائب دے رب تستے میں تھوڑا بنا رہاں اس دے لوایکین گئے کرن دے ترے کام کرن دے ہیک اس دے سوئم مننن دے ہیک اس دے چھے لم مننن ہیک اس دے برسی منن قرآن میری سر ترکو علی دی دی اپنے براہ دے اترے کام نہیں کرسکتی میں بسم اللہ کروں اللہ گوائی نے تندیل آلیوں بارہ محرم برادی علفت دے زیور پاک برادی لاشکلو انج لگی ہے انج یاکر لگ دے ہی کچھ نہیں بی بی آدی احمد جایا میرا اپنا نصیب میں قید ہو کہ شام بی وینے ہوں جس لئے میرے مرشد حسین ابن ایلید چیلم آیا نا اس لئے بھی ایلید دی شام دے بازار اس قید آئی ازاداروں جس لئے برسی آئی ہے نا برسی جس لئے برسی آئی ہے میرے مرشد حسین ابن ایلید چند چڑے نا محرم دا تو اس ویلے میری آقا زادی نے کربلا دوں موں کی تا بی بی آن دی احمد جایا تانی برسی آگئی ہے میں اللہ تاہی کہہ دا ہوں ترے کم نہیں کر سکی میں مکہندہ پہ ہمیں دو بین کرنا چاہنا اللہ گوائی ازلا کے علیہ و شام دے زندہ آنے چلی دیدھی پتر دا انتظار پہ کریں دی جناب سجاد دربار دے مجھ گینے کمین آن دا کہدان توریاں ختم ہو گئی آن کہدان چھٹ گئی آن مینے مولا روندے روندے زندان دے دروازے تے آئین میں دیاں کزا دی انتظار پہ کریں دی آن آن دن سجاد میں تنڈے آسرے تے جیندی و دیاں وقت کہیں روائی پھوپی اماں کہدان ختم ہو گئی آن مین بردی کسا میں بی بی سجادی داڑی تے بوسہ دی دا ہنڈ سا کے آنکھیں سجاد آن ان پھوپی اماں کہدان ختم ہو گئی آن اس لے بی بی روندے روکے آن دن قید تے چھٹ دیے جیندی آن دی تے میں تے دامین دی مر گئی آن اتبیر غریب دی آئے وہ علبات آئی جڑی ہونتا ہی جیندی اللہ گوائی نے آزادہ روگلی گالو کیے بی بی روندے روکے آن دیے میں نوں بھول گئی موت بھی رامان دی تے جڑاں ویچ دربار دے گئی آن میں توں آہا کم پچھیا اوہ کیڑی زینب میں تے اون بھی لے دی مر گئی اللہ گوائی نے سجادہ خیامات ان دوڑی محبت دے گئی اگوین اور کرنا چانا میرے مولا دی آواز پہ آن دی آما دوڑی پوئی مطالبے بی بی آن دیے بچھیر مواری دے وے ترہی مامل دے وے جنابے سجاد دی راد ود دیے آن دینا مابد گیر مارم دنا کیوں چائے بی بی آن دیے سجادہ بچھیر دے احسان نئی بھول دے بی بی آن دیے جڑا شام دے بازار دے وے چائے بچھیر پانی ودہ مرے دا جڑا میں کونڈ ٹھا زموں بے پاسے کر کے آن دا وطن تے مار گئیوں میں آ تنی جتی کمینے دے شارج نائیوں میں آ آن دا تو وہ ڈی پردہ داریں تنی ماں دا جنازہ دنا تے لے اٹھیا اللہ گوائی سجادہ دے نما کوئی اور مطالبے بی بی آن دیے لٹ کر بلا دی دے وے سر شہدہ دے دے وے بی بی آن دے زیور دے وے اے ہو گلنا کریں دے کریں دے بی بی آن دے سجاد بابے دا سر لیا میں برا نال گلنا کرنا چانیا بس مو کہندہ پھین جنابے سجاد در بار دے وے چائیں آپ نے بابے دا سر لے کے زندان دے وے جائیں پھوپی اماں بابے دا سر آ گیا علی دی دھی جولی بنائی بابے دا سر جولی رکھیا ازاداروں میرے مولادیاں کی باندن علی دی دھی یقید بوسے پہی دین دی اماں دا جایا تنے اکبر دے ارمان تنے کاسم دے ارمان تنے اسور دے ارمان مانے مولادیاں کی کھلیاں جو میں سامن دے بدن اماں دی جائی تنے چادران دے ارمان تنے سولہ سو میل دے ارمان کئی وے لے سید سجے دے دین کئی وے لے کھپے دے دین بی بی آن دیا مادا جایا گلا میں پھیکرینیاں سجے کھپے کیوں دے دے ہو اس لے رنن تے روکے پھر میں دے اوہ کن گئیے میں ڈی اول فات ویچ تے جائیں او کی قیدن بھائی میں دیکھ رہے آ زندان دے ویچ نہیں نظر سکینا دی بی بی آن دی اونگو کھا گئی گرمی قید کھانے دی دے بولی تڑپ کے زارا جائی ہائی وال وال تینڈا نا چھین دی جڑن رو نکلن تے آگی